بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو آج سات ہی ہمسائیوں کی ایک فوتکی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ایک برسی ہے ختم کی وہاں جانا ہے لیکن آج جو میرے جو ولاگ ہے آج کا وہ اصل جو آج کا ولاگ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا گھر جو لوگوں کی مدد کرتا تھا غریب اپنے ہمسائیوں کی رشتہ داروں کی اپنے اردگرد کے جتنے بھی ان کے رہنے والے تھے جو بھی غریب تھا وہ ان کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے تو اس کے بعد ہوا ایسا کہ سب سے پہلے گھر کا جو سربراہ تھا وہ اللہ کو پیارا ہوا پھر ان کی اپنی تو اولاد تھی نہیں انہوں نے کسی کی اولاد اٹھا کے بچے کو ایک پالا وہ جوان ہو گیا جب وہ اب کمانے کے لائک ہوا تو ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ کام کرتا تھا میسن کا تو وہ اوپر سے گرا تھرڈ فلور سے اور نیچے زمین پر آکے گرا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گی تو وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کو دینے والا تھا لوگوں کی امداد کرنے والا تھا آج اس گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے اس کی عمر سات سال ہے وہ سات سال کا بچہ ہے وہ خواتین کس طرح اپنا سروائیو کرتی ہوں گی بہو بھی اور وہ ساس بھی اپنے گھر کو کس طرح چلاتی ہوں گی تو ان کے لئے آج میان صاحب بھی آ رہے ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایسے لوگوں کی ہی مدد جو سفید پوش ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لوگوں وہ بچی سلائی کڑھائی سے محنت کر کے اس کی جو ساس ہے وہ محنت کر کے وہ اپنے گھر کو چلا رہی ہیں بہت مشکل سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں کس طرح وہ سروائیو کر رہے ہوں گے آج جا رہے ہیں ادھر کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا ہماری طرف سے کوئی ہو جائے تو دینے والے تو رب کی ذات ہے لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی سبب بنا دے تاکہ ان کا کوئی روزگار چلے اور وہ اپنے گھر بہتر طریقے سے اس مہنگائی کے دور میں چلا سکے تو چلتے ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میرے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نوٹفکیشن ان کے پاس آتے رہے اور بس تیار ہوتے ہیں تیار ہو کے چلتے ہیں ہمارے علاقے کے بزرگ سے چاچا جی چاچا عبدالغفار ڈریور ان کی ڈیتھ ہوگی تو ان کا یہ ہمارے گھر کے باہر یہ نمال جنازہ ہے کالونی میں تو یہ نمال جنازہ پڑھا ہے یہ نمال جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں آپ ادھر دوستو شروع میں انٹرو میں ہی میں نے جس فیملی کا آپ کو ذکر کیا کہ جس میں ایک سات سال کا بچہ اس گھر کا سر برائے ان کا کمانے والا کوئی بھی نہیں خواتین ہیں جو یہاں محنت کر کے وہ سارا کچھ کر رہی ہیں تو یہ ان کے بالکل گھر کے ساتھ یہ ہے ایک فیکٹری گارمنٹس کی یعنی یہ لاہور سے مال لاتے ہیں یہاں پر یہ بناتے ہیں بنانے کے بعد یہ پھر واپس دے آتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ جو یہاں کے مالک ہیں ان کے ساتھ یہی مشورہ تھا کہ اگر ہم اس بچی کو کوئی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ کرا دیں تو کیا آپ ان کو یہ مال دلوا سکتے ہیں ایک مشین یا دو مشینیں اس بچی کو اور اس کی ساتھ سہوہ کو اگر ہم دلوا دیں تو آپ یہ مال ان کو دیں جو آسان آسان سا کام ہے وہ ان کو ذمہ لگاتے جائیں تاکہ وہ یہ کام کر کہ اپنے روزگار جو ہے اپنے جو تین چار بچے ہیں ان کو پال سکے تو اس حوالے سے میاں صاحب بھی اور میں بھی ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں حضرت صاحب یہ گارمنٹس فیکٹری کے مالک ہے تو ان سے جو باتیں ہوتی ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں مٹھے کے مطفے شیئر کرسے سنسان دیو کہ وہ چندنا لاکھ مل رہے ہیں سارا ہی کام ہیں چکا دیلو پھر آئی سا بھی ہاں جن کام جابتا کہ کوٹ ہے وہ اوکھا کام ہے جب تو کوٹ نہ سکھنا ہوئے کوٹ بنا پتے ہیں شروار کمیز دارے لگتا ہے شروار کمیز نے پاتھ نہ بھی ہیں ہمارے نیانے کے انداز سیزن ہے گھندا صرف مقصود بکر ہیتے ہیں وہ مال چلدے ڈیزان ایم دادے چیز نہ دے دے شادیاں وغیرہ انداز کام میں اوہ الگاں سپلائیاں نہیں تھی سکتے ہیں وہ بونی نہیں کر سکتے یعنی سٹور نہیں کر سکتے ایک ہم سٹور تھی دے کوئی ایو جیاں کام شاپو دست ہو جاں سمیت گیا ہو ساں تنسا بیٹی کو بھی سمجھا ہو چے بھائی انداز رودگاہ چلا مانے کیا کار سکتے ہیں یعنی میں سلوار کمیزی چاہاں سلوار کمیزی سارا بھوچیا ہوں دے جیوانا ڈیزانے گالا یہ بہت سارا کچھ کی ہیں لیڈیز اللہ سارا کھاتا دے تواندہ تک ہے نہیں میں بیت سے دکھا انداز آل ریڈیو لیڈیز دکھ ہم کرن دے بیٹھن اتھا اور اچھے پیمانے دے کرن دے بیٹھن اگر 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 ورطان دے پارکھا ہے تو خریہ پارکھا ہے واردہ ہے اوہ ٹھیک ایک اگر اگر پارکھا ہے لیڈی جائے سوا گئی لیڈی جائے سوا گئی لیڈی جائے سوا گئی شیخ صاحب شیخ صاحب میں کوئی ایک مشورہ دیتا ہی انہا آکھے ہی سکولاندے جائے یونی فارمز وغیرہ ہونے یہ پاسے بھی انہاں دا روزگار لگیا رہا ہے ہون میں انتا بڑا سے نا یونی فارمز یونی فارمز وغیرہ تحسیل لے والے کی وجہ دکانا ہوں جی میں اتھا ہی انشو جوا دے جو دے انہاں نے اپنے مشینہ لے کرنے میں ہاں یونی فارم دے ویچے سپیشل مشینہ دے کام زیادہ ہونے کن سائی ہونے کچھ ولاسٹک پاوناستے کاج بٹان آپ نے ہر چیز آپ نے انہاں دے جتنے کے رکوائرمنٹ دکان دے انہاں چھوٹے آرے نال کام زیادہ ہونے کام زیادہ ہونے انتی ہائی سستے ریٹ دے بنوائی انتی ہائی خراب سے لئے گئے اینڈا سٹیٹس کے آرکن بندہ ہے یا صرف کئی بڑی پارٹی ہوئے انہاں کو صرف ایک ایٹم چاہے یا شرد چاہے یا پینٹ چاہے شرد دے ویچے صرف ایک اگر پینٹ چاہی دے اگر پینٹ چاہی دے 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 چاہ 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 دے چاہ دے ساڑا کرایا ہے پنجھا ہوتے آلا اچھا یہ دیسو ہیک نہیں ہے چو کتنے بنا گئنے اگر ساور پیئی ہوگے تھا اچھا اچھا اگر اگر ایک بنا گئنے اچھا 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 جتنا کو کار سکتی ہے نا اتنا کام کو دے لیسا ان کو بدھا نند ہے بدھا نند ہے بدھا نین ہے ان کو جڑیا کہنا ہوں ان کو بال ہم چھوٹا ہوں میں جلے بال بڑی تھی دے ویسا آپ پہ جاتے ہیں ان کو بال سمجھدار ہی ہے ان کو بالوں کو سنبھال ہوں ان کو گھنٹہ کرے دو کرے ترہ کرے نالو ٹریننگ بھی سینٹر بھی کرنے ان کو دو ایک سال لانگ ہے جلے میں مکمل کوٹ دے سکھا دے سا نا میں نے دو جا کام دے سکتی ہے دو جا کام وہ بیوہ اورتا جی میں توارے کول آنیا ان کو ٹریننگ کرے سینٹر وہ ان کو دے مرزی جہاں کام ہو تیاں میں تو پہلے گر میں مکمل کوٹ دے سکتی ہے ان کو پہلے گر میں مکمل کوٹ دے سکتی ہے جتنا کام میں جاندیں اتنا ہی بھاگ ڈاش دے سکتی ہے صحیح یعنی وہ آپنا روزگار سسٹم ہم اپنا بہترین کر سکتے ہیں بہترین ہوں اے چھوڑ رہے ہیں میں پہلے دے دا کہ عزت وقار اللہ ہے بندہ ان کو بات کر سینٹر نہیں دے جلے کوٹ دے سکتے ہیں جلے کوٹ دے سکتے ہیں خالی سکتے ہیں جلے میں ملتان پنجی سکتے ہیں کوٹ دے سکتے ہیں دے دے میں ساڑھے چارہزار لیں میں ناف دے کوٹ کٹے رہنا اتنا ہمیں دیا تو میں کتنی تنخواہ آئی اتنا میں صرف چھوڑ کے آیا کیوں کہ میں گھار جم ہوں چور پیرے میں نے بیتاں دیا اللہ تعالی کیا خوش ہے کربار علی ہے یہ خوشش کر رہے ہیں اگر انہ کو کام ہو سی نا نکی کو انہ کو اچھی چیزیں چاہیے ہیں اسٹری ایک مشین باش یہ سٹ پورا لگاں پورا سٹ وال میں بے فکر ہو سکتے ہیں یہ سٹ کیا ہوں دے ایک سٹیم پر سٹیم پر ایس ترکھئی نہیں جیرے ان کوٹ جن لگ دیا پانی آدے بھاپ بند دیا انہوں نے آمستری نہ رہے تھی نہیں سکتا دیکھ اے سٹ دیکھو وال میڈا کم بہترین کرسن وال جتنے سال بیٹھ ہیں اس ساں کام کریں میرا پوتری کریں نہ بیٹھے انہوں کام ملدہ رہا سی اچھا چھا چھا کیونکہ سنداد ہیں کہ کام سارا نکلے جتنے جلدی نکلے ساں جلدی بھاپ بند کنہ سراکھ ہیں چوئے بھاپ نالی چلتی ہے بھاپ نالی چلتی ہے بھاپ نالی اس طریقے انڈسٹری لیول دی ہے انڈسٹری لیول دی ہے انڈسٹری لیول دی ہے اچھا انڈسٹری لیول دی ہے نا کامیاب ترین میں ہر مہینے بعد دو مہینے بعد یہ سروس کرانا آسے گئے اچھا اس کار خیر میں حصہ ڈالیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ خوددار لوگ ہیں کسی کے آگے نہیں ہاتھ پھیلاتے دو دو دن کے فاقع ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی کو کہتے نہیں ہیں تو میری استعداء ہے کہ جو دوست کار خیر میں حصہ ملانا چاہے صاحب سروت جتنے لوگ ہیں تو وہ اس میں لازمی حصہ ڈالیں ان کو دو جوکی مشینوں کی ضرورت ہے ساتھ ہی گارمنٹ فیکٹری ہے میں نے آپ کو ساری دکھائی اس فیکٹری کے مالک جو ہیں وہ ان کے عزیز بھی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے اگر ان کے پاس جوکی مشینیں ہوں تو میں ان کو کافی سارا کام دے سکتا ہوں جن سے ان کا گھر آسانی سے چل سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ پروگرام تھا آپ ان کی مدد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا تو اب مجھے دیں اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہو اللہ تعالی ہم سب پر کرم کرے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں مصابتیں دور کریں تو دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اب اجازت دیں مجھے اللہ حافظ